مکمل دو ہی دانوں پہ تصویع محبت ہے جو آئے تیسرا دانا یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سنپو اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے انتظار کی گھڑیاں ختم شہر اقتدار میں مزدوروں کا سلطان مزدور کی جند مزدور کی جان مزدور کی شان مزدور کی پہچان کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا مزدور کا ساسا آپ کی بھاری پیور تالیوں میں ہر دل عزیز کا دیز اکتمال پشا 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 مزدور کا پشا مزدور کا پشا مزدور کا پشا مولی کا پشا اکروب کا پشا اکرمی بھار پشا دل عزیز کا پشا دل عزیز کا دل عزیز روٹ پشا مزدور کا پشا یہ تمام بھایی میری بھی ایک بات سلیلے میں عایشا صاحب کی مساستے ہیں تو جنب بھائی تمام سکورٹ غاد جدن بھی ہیں انہیں پتہ کرے کہ میں نے جنگ کی ہے ان کی ساتھ تمہیں سکریٹ رہا ہے ان کے سینے پہ بیٹھ کر اور ابھی میں جاناں لگا ہوں گا میرے کے ساتھ جواب دینا آپ آئیوں نے وہ آڈر دیتا تھا پانی کو تو پانی رستہ چھوڑ دیتا تھا میرے لگا تھا ہیڈر کا تو خیابر کا قلعہ بھی توڑ دیتا تھا آپ جناب پانی بکڑھتے ہیں پانی بکڑھتے ہیں کیا چھوٹے ہیں کیا موٹے ہیں سب روپیان پاوے لاجیاں دیتی ملالے چھوٹے ہیں اللہ نے رہا نہ مالو تو اللہ پاوے لاجیاں پکڑے گا پانی نہ لے پانی دیتا ہے سوالہ میرا حلالیم حلالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے اور بے شک عزت زلت رزق میرے اس پیارے رب کے ہاتھ میں میں ان لفظ سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ شمولیتی پرگرام ہے تقریریں میں نے بڑی کی ہیں آج بھی تھوڑی سی کروں گا لیکن دو چار ایسے لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے آپ کو پذیرائی دے رہا ہو آپ کو سمندر کی شکل دے رہا ہو تو مجھے یہ لفظ یاد آجاتے ہیں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریاء لیکن کسی دریاء میں سمندر نہیں گرتا وقت یاد آجاتا ہے لفظ رہ جاتے ہیں انہوں نے مجھے نالی سے مخاطب کیا انہوں نے مجھے ایک پانی کی دھار سے مخاطب کیا انہوں نے مجھے بچہ فارق مائنس سفر کیا کیا کہ انہوں نے سی ڈی ایم پوائز یونین پاشا گروپ کو لیکن میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جب انسان ہونا اللہ توکل کیونکہ جب میں یہ بولتا ہوں کہ جب رزت میرے رب کے آتھ میں عزت میرے رب کے آتھ میں زلط میرے رب کے آتھ میں زندگی میرے رب کے آتھ میں تو آج آٹھ سال کے بعد جو مجھے نالی بولتے تھے جو مجھے دھار بولتے تھے جو پاشا گروپ کو ٹانگا گروپ بولتے تھے خدا پاک کی قسم ان دونوں چاچوں کی رات کی نیندے حرام ہوئی بھی ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاشا آ رہا ہے میں آج شمولیت کرنے والے سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سکلین قریشی صاحب عبدالکفیر صاحب چودری وعید خان صاحب ملک عبدالمہاد صاحب محمد اشواق صاحب ممتاز قریشی صاحب محمد ادری صاحب زشان قریشی صاحب اکرام علی صاحب فرق نجم صاحب حمزہ خالد صاحب فرید ناشاری صاحب فرید خان صاحب فرید ملانو صاحب شفیق قریشی صاحب راجہ اشتیاق صاحب آج یہاں پہ موجود ہیں ان کی شمولیت کل ہے اس کا بھی میں اعلان کروں گا لیڈیز میں عبدالنسرین صاحبہ سائمہ نورین صاحبہ اور خصوصی کامشوں سے آسیہ وی بی کی اور میری بہن آسیہ قریشی صاحبہ اور سٹیج پہ بیٹھے میرے جو قابل اطرام آشا گروپ کے مرکزی قائدین ہیں ان کو اپنے محترم چیچو پیٹر جارج صاحب کو ساگر عباسی صاحب ہے چودری فرید صاحب ہے اکیل قادری صاحب ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ میں باقی بھی بہت سارے نام لیتا ہوں قیوم صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی بڑے قابل اطرام ہیں اور اس کے علاوہ انفورسمنٹ سے مینٹیننس سے فائر برگیٹ سے اوپرا پیارا میرا بھائی پیچھے عدالت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اور جن کا نام نہیں لے پایا اور بالخصوص میرے دل کی درکن میرا بھائی شکید سینٹیشن کے جو میرے بھائی ہیں ستیم شفی صاحب منور بھائی اور جو رہ گئے ہیں سرور صاحب آئے میں آج آئے میں آئے میں آئے میں آئے جانواری میری جندواری میرا سب کچھ باری سرور صاحب آبی � checking ایزat کمال پشا زننا بہا میرے پیچھ زننا بہا معلہ عزت کمال پشا جندواری عزت کمال پشا جندواری ایندواری ہے تو دو چار موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں آپ سے نئی شاک پھٹی ہے چودری تیری چھٹی ہے یہ ہمارے فائر سے انجم ستی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں نئی شاک پھٹی ہے چودری تیری چھٹی ہے میں لگا دیتا ہوں آج بڑا پیارا محول ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی میں آج گشتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مجھے دونوں چاچوں پر ترس بھی بڑا آتا ہے خدا کی قسم کالیک وہ جو ہے نا وہ جو کہتا ہے پیس لے پیس لے اور چودری یاسین میرے چاچوں میرے چاچوں سٹور کیپر تھے تم ٹیوب لائٹے اور بلب بیچنے پہ چوری کرنے پہ پکڑے گئے فرد کمال پاشا نے تمہیں نکالا آج تم کہتے ہو پیس لے دیکھو پیس لے اور میں کہتا ہوں کہ سی ڈی اے کا ہر ملازم اور چودری یاسین رات کو اپنے کمرے میں جانا اپنی پینچن بوک نکال کے دیکھنا پینچن بوک اس نے کروائی تھی فرد کمال پاشا نے کروائی تھی اللہ علیہ وسلم یا حیدری یا حیدری فرد کمال پاشا اور پینچن بوک نہ ہوتی تو پیس لے بھی نہ ہوتی پیس لے نہ ہوتی تو یہ اولاد بھی برتی نہ ہوتی یہ پینچن بوک نہ ہوتی تو تمہیں پلاک بھی نہ ملتا یہ پینچن بوک نہ ہوتی تو تمہیں سی ڈی اے میں کوئی سی ڈی اے کا جو تم جرنل سیکٹری بنے مزدور یونین کے وہ بھی کوئی نہ بناتا اس ادارے کو ریگولر کروانے والا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بعد جس فقیر کو چنا گیا اس فقیر کا نام تھا فرد کمال پاشا میں کل ایک اور بات سرنا تھا میری بہنیں جو بیٹھی ہیں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں بزرگوں کل ایک انترویو دے رہا تھا چودری یاسی کہتا ہے دیکھو نا یار امان اللہ کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے میرے پیچھے پڑا ہوئے میرے بھئی انگھوٹا رکھا ہوئے اوہ چودری یاسین صاحب امان اللہ خان کے بارے میں میں کیا بولوں تین سال کا وہ سی بی اے گزار کے ختم ہو رہا ہے کارکردگی صفر ہے ورکر خود اعتصاب کرے گا تمہارے ساتھ میرا ایک اقتلاف ہے کہ تم سی ڈی اے کی تقسیم میں ملوث ہو تم نے ادارے کو بیچا تم وہ ادارے کا ناصور ہو چاچو یاسین جس کو ورکر نے بارہ سال سی بی اے بنایا مستقل تم نے اولادیں برتی کروائی تم نے نسلے برتی کروائی چودری محمد یاسین تمہارے صدر خان اور انزیب نے کروائی شاکر زمان نے کروائی یہ ورکر نہیں بولا تم نے اس کے ہر کام کے پیسے مانگے یہ ورکر نہیں بولا تم نے اس کے ساتھ تین اندویاں گھر کے ہاتھ ملایا یہ ورکر نہیں بولا اور اگر تم اس کے چونے پیشاں خون مارو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ تو نائل تھا جو اس کے متے مقابل تم الیکشن لڑتے رہے یہ فرد کمال پاشا کا بیٹا ہے یہ تمہارا رستہ بھی روکے گا تمہارا رگنا بھی نکالے گا یہ ادارہ سی ڈی اے کا ادارہ آپ سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتا ہے ہی نہیں رکھتا مجھے بتاؤ سارے ضرائق پر اس ماں سے محبت کرتے ہو تو نعرہ لگاؤ سی ڈی اے 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 کا وجود سی ڈی اے کی پینچن سی ڈی اے کا پلوٹ سی ڈی اے کا مزدور جو اس سی ڈی اے کے اوپر میلی آنگ سے دیکھے گا یہ پودا میرے والد صاحب کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے اس کو پانی دیا اس نے اپنا خون دیا اس نے اپنی اولاد سے اپنی خواہشات سے اپنی زندگی سے بالاتا روکے اس ادارے کا تحفظ کیا اور تم ڈنکے کی چوٹ پہ اس ادارے کو بیچو اور تم یہ کہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ دیکھو یہ میری بہنیں جو آج پاشا گروپ میں شامل ہوئی ہیں وہ کبھی آپ نے سنا تھا کہ سی ڈی اے کی لیڈیز جونسی ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی سیاست میں آج اگر ہماری بہنیں شانہ بشانہ کھڑی ہو چکی ہیں تو سب کو مبارک بات دے تو انشاءاللہ تعالی نصیب یہ آ رہا ہے آپ کا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو یہ بڑا محاذ ہے مداری چودری یاسید کیا کر رہا ہے آج کار سائٹوں پہ جاتا ہے گاڑی میں اس نے ہار رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے گرہبانوں میں ڈالتا ہے زبردستی تصویریں کھیستا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے کل کل میں ایک دعا کرنے گیا ساگر عباسی صاحب کے ساتھ وہ فوتکی کی دعا تھی عقیر غازی صاحب فوتکی کی دعا تھی فرید صاحب تو وہاں پہ یہ سارے مداری گئے پندرہ بیس انہوں نے وہاں پہ دعا مغفرت کی اور دعا مغفرت کی تصویریں لگا دی کہ جی فلانا فلانا بندہ دعا خیر کر کے یسین گروپ میں شامل ہو چکے تو اب اس کا یہ دور آگیا ہے اب تھوڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں گوڑوں گتوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں اور وہ جو اس کے ساتھ دوسرا ہے چاجو کمر عباسی صاحب وہ جو دوسرا نہیں ہے سیر اول اگر اللہ خیر کر سیم شاید ٹھیک ہے وہ جو دوسرا ہے اس کے ساتھ میکی کے پتا کیڑا میکی کے پتا وہ کہتا ہے میرا دوسرا چاجو شاکر زمان کی یعنی صاحب میرے سر کا تاج جو کہتا ہے میکی کے پتا سمبلی ڈیم چلا گیا سمبلی ڈیم گیا وہاں پہ جا کے مزدوروں سے کہتا ہے اور خدا نا واسطہ ہے اور شامی چودری میں گالا کڑنا مارے نا تصویر کھچائی کی نو وہ جس مرضی ہے دیو پامے پاشے نے پترے آ دیو تصویر دیکھ چاو مارے نا لیے رہا میری بہنیں اگر آج نہ بیٹھی ہوتی تو میں آپ پاشا صاحب کا شیر آپ کو ایک سناتا ہے جو اکثر وہ جلسے میں سناتے ہوتے تھے کبھی سناوں گا انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دو ساپس میں گپوں میں لگے متوجہو ایک اور این ای آرسی میں تاریخ ہوئی آبت کیانی صاحب این ای آرسی میں تاریخ ہوئی تو وہاں پہ جو ممبر تھے انہوں نے میری بہنیں انہوں نے کہا جی کہ اپنے اپنے نشان جمع کروا ہو تو ہمارا تو نشان ایک ہی ہے وہ جو دارتا ہے شیروں کی طرح ببر شیر ہم نے جب اپنا نشان جمع کروایا تو چودری یاسین اپنا نشان بھول کے یہ نائل طولہ اپنا نشان بھول کے دونوں کہتے ہیں جی کہ پاشا گروپ کا نشان ببر شیر نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے پوچھا وجہ کہتے ہیں جی کہ یہ مسلم لیگ نون کا نشان ہے تو ماشاءاللہ دونوں پڑے لکھی ہیں گوٹھا چھاپ ہیں تحقیق تو کرتے کوئی نہیں ہے نہ ان کے پاس تعلیم ہے تو پھر ان کو بتانا پڑا کہ جو مسلم لیگ نون کا نشان ہے وہ بنگوز ٹائگرز ہے ہمارا جو نشان ہے وہ ہے لائن کی شیروں کا برچہ اور انشاءاللہ لے کر رہے گے انشاءاللہ شیر تے مورا شیر تے مورا تعلیم کے ساتھ شیر تے مورا شیر تے مورا شیر تے مورا شیر تے مورا میرے بھائیوں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہ آج صرف اور صرف شمولیتی پورگرام تھا یہ پھر جلسہ بن گیا یہ اللہ کے کرامات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی اللہ السلام علیکم مگر شاہب ویلکم سر ویلکم بلکم بٹھیں کل اشتیاغ بہت دو سکنے آجائیں میرے ساتھ ایک بارے بھائی راجہ اشتیاغ سادہ اف نلولا یہ انتہائی مترک برکر بھی ہیں کوالفائیڈ بھی ہیں اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے یہ جو آپ کی پی این پینشن سکیم کے خلاف اور یہ جتنی اتجاجی مہین تھی تنخواہوں کے حوالے سے میرے اس بھائی کا بہت بڑا اس میں کردار تھا اور ہم ایک اتجاج میں اکٹھے بھی تھے اور ہم نے لیٹ کر کے گئے پیپل لیبر بیورو کے آپ اور پیپل لیبر بیورو کے یہ ماشاءاللہ تعالی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے ڈی اے میں سے کا تعلق ہے اور اس خطے کی بڑی برادریوں میں سے یہ ایک برادری ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کیا بیعت ہے کہ یہاں پہ جنہیں نے پلے ککھ بھی نہیں وہ بھی کہنے اے دیو دیو میرے اس بھائی نے کہا عزت کمال پاشا ادارے کی خاطر مزدور کی خاطر جس کے ایسے بازو بن جائیں ایسے ہیرے جس کے پاس آ جائیں جنہوں نے نہ کبھی مفاد لیا ہو نہ کبھی چوری چکاری کی طرف دیکھا ہو ہمیشہ یہی کہا ہو کہ مزدور کی عزت تعلے کل اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے یونیورسٹی قائدی آدم یونیورسٹی کے پاس جو شادرہ روڈ ہے دیکھئے آپ نے کل ان کا وہاں پہ بارہ بجے انہوں نے وہاں پہ شمولیتی جلسہ رکھا ہے اور اپنی پوری برادری کے ساتھ اپنے پورے دوستوں کے ساتھ یہ پاشا گروپ کی شان بننے جا رہے ہیں ہمارے سر کا تاج بننے جا رہے ہیں آپ سب کل آو گے اور ضرور آنا کل وہاں پہ آ کے دیکھنا مداری کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مداری کبھی ادھر باگتا ہے کبھی ادھر باگتا ہے اس بیلٹ میں بھی پاشا پاشا اس بیلٹ میں بھی پاشا پاشا اس بیلٹ میں بھی پاشا پاشا سی ڈی اے میں بھی پاشا پاشا فرد کمال پاشا کا نام زندہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی ازان شروع ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی بہن آسیا قریشی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کفیل بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سکلین قریشی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام شامل ہونے والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑا مشکل مرالہ ہوتا ہے کسی یونین کو چھوڑ کے پاشا گروپ میں شامل ہونا لیکن فخر ہے مجھے اور میرے جو بھائی بنگر صاحب توہاں سا بات میں آئے ان کو بھی تھوڑی سی تعلیب جا کے ویلکم کرتے ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں ازان بھی ہو رہی ہے لیکن ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ازان ہم اٹینٹ کر سکتے ہیں ہمارے اور بھی بھائی آئے ہیں ٹھیک ہے آئے نظر کے آئے نظر آئی نائن سے یہ سی بی اے ہیں آئل این گیس کے یہ بھی آج آپ کے یہاں پہ شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی ویلکم کریں میرے بھائیوں ذرا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا اس کو بڑے گھوڑ سے سننا سی ڈی اے میں جو ہمارے ڈیسیبل بھائی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یا دنیاوی کسی آفت کی وجہ سے ڈیسیبلٹی میں چلے گی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی اور بدماشی ہے ہم نے الیکشن کیم کا افتتاہ کیا تو ہمارا بھائی خلیل یہاں پہ کھڑا ہوگا وہ ہمارا بھائی ہے یہ اس الیکشن کیم کا ممانے خصوصی تھا میں خلیل بھائی وقت سے پہلے بڑے دعوے نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے آپ کی تکلیف کا اور تمام ڈیسیبلٹی کا پورا علم ہے میں جس ملک میں رہ کے آیا ہوں وہاں پہ سب سے زیادہ حقوق کی ڈیسیبلٹ کو دیے جاتے ہیں وقت سے پہلے بولوں گا تو یہ مداری پھر لکھ لکھا کے لوگوں کو بے حقوق بنائیں گے پتہ نہیں ان کو کروانا کیسے ہے کروائے گا پاشا ہی انشاءاللہ آپ سب کے لئے کروائیں گے وظیفوں سے لے کے آپ کے کیٹیگریز کرنے سے لے کے آپ کو ہارڈ شپ جوب سے نکال کے کلیریکل پوستوں پہ لاکے ایس پر کولیفیکیشن یہ انشاءاللہ تعالی عزت کمال پاشا کرے گا میں آخر میں پھر تمام شامل ہونے والے دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی فخر ہوگا مربانی کریں شام کو کیمپ میں آیا کریں اس کیمپ کو سجائیں وہاں پہ باہر کے بندے لا کے بٹھائے جاتے ہیں یہاں پہ اور ورکر بیٹھا ہوتا ہے آوگے سارے شام کو دو سے تین گھنٹے کیمپ کو دو دوستوں کو بھی لے کے آو کل صبح نئی آسی کی تاریخ ہے افتخار ناصر صاحب صبح نئی آسی کی تاریخ ہے اور اللہ کے حکم سے ووٹرلس ویریفیکیشن جمع ہو چکی ہے نشان جمع ہو چکی ہے بتیس پولنگ سٹیشن انہوں نے جون صاحب اس باری نئی آرسی اناؤنس کرنے جا رہی ہے تو جلد از جلد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہمارے کولنگ ایجنٹس کون کون ہوں گے ہم نے انشاءاللہ تعالی جوشیلے نوجوانوں کے ساتھ جون سے ہمارے بزرگ ہیں ان کی سرپرستی میں ہم نے کولنگ ایجنٹس بنانے ہیں اور ایک بڑی ضروری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پچھلے الیکشن میں خرابی پیدا ہوئی آپ کا جو کارڈ ہے کارڈ وہ بنا ہوا ہے آپ میں سے کس کس کا نہیں بنا ہوا ذرہات کھڑا کرے جس کا کارڈ نہیں بنا ہوا یہ پہلے بتا دوں کہ وہ ووٹ نہیں ڈال پائے گا جلد اجلد اپنا کارڈ یا تو اس کو بنوائیں اگر اس کو ایکسپائر ہے تو اس کو رینیو کروائیں جہاں کئی رکاوٹ آئے قیادت سے رافتہ کرے مجھ سے رافتہ کرے ووٹ ضائع نہیں کرنا ووٹ اپنا ضائع نہیں کرنا اور یہ میسیج آگے بھی لے کے جانا ہے جس جس کا جو امپلائمنٹ کارڈ ہے اگر وہ ایکسپائر ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو خدارہ اس کو بنواؤ اس کے بغیر آپ کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا یہ ذہنشین کرلو میری بات اور کالاللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری ڈیٹ اناؤنس ہو جائے ڈیفینڈم تیار ہو تیار ہو لڑیں گے ان کا خاتمہ کریں گے ان کا مقابلہ کریں گے ان چوروں کو بگائیں گے اور جو بدماشی ہوئی ہے سطاف کو ٹرانسفر کرنے کی جس میں انوائرمنٹ کا سطاف ہے انفورسمنٹ کا ہے کہ ان سے کہہ رہے جی کہ آپ جاں کے کلینر کا کام کریں یا سینٹیشن کا کام کریں اوہ بھائی ان کی ڈیزگنیشن نہیں ہے میں عابد کیانی صاحب میں نے لیٹر لکھ دیا ہے اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں گا یہ بدماشی ہم نہیں ہونے دیں گے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ تلا نوٹیفیکیشن آپ ساتھ بھائیوں کا شکریہ خوش رو اب عابد رو وہ سی بی اے کا جنرل سیکٹیف بنا لیکن افسوس کہ بننے کے بعد پہلی تقریر میں اس نے کہا کہ میری پیدائشی لکیر تھی پہلی تقریر میں وہ یہ قربانییں بھول گیا کہ جس درکٹریٹ سے آپ کو نو نو سو کی لیڈیں پڑتی تھی آپ نے کٹن گروپ رکھا ہوا تھا کٹن ہم نے بھی پہنے لیکن پھڑوانے کے لیے پہنے لینے چکنے کے لیے پہنے اس درکٹریٹ سے آپ کو نائنٹی ٹو کی لیڈ سے ون کروایا آپ کو سی بی اے بنایا آج آپ تانے لگاتے ہو کہ تمہیں برتی کرایا ہمیں برتی اللہ کی ذات کے بعد سید نیر حسین بخاری اور سید نیر حسین بخاری نے کرایا آج بھی میرے موزن ہے میں ان کو سلام کرتا لیکن یہ احسان جت لانا یہ باور کرانا کہ آپ لوگوں کے کام کیے تو آپ لوگوں کو ہم نے اپنے کاموں کے لیے چنا ہے آپ کو سلامی کرنے کے لیے نہیں چنا آپ کو مزدور کی خدمت کرنا پڑے گی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر مزدور جتا سکتا ہے تو مزدور حراب ہی سکتا ہے انشاءاللہ میں ان سارے مافیاس کو اسٹیج کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج تک پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے ذاتیات کی سیاست کو فروغ نہیں دیا گیا ہم لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پرہلی کے لوگ ہیں ٹیبل ٹاک سے محبت سے پیار سے دلیل سے بات کرنے کے قائل ہیں ہم لوگ کسی کے ساتھ جاتی آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور دھڑا ہے یہ کمزور گروپ ہے تو میں آپ سب کو اسٹیج کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ میدان بھی حاضر گھوڑا بھی حاضر وقت آپ تہہ کر لینا انشاءاللہ پاشا گروپ کا ایک ایک ٹائگر آپ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے وہ وقت چلا گیا وہ وقت چلا گیا جب آپ بھرکے مارا کرتے تھے اور ملازم تعلیم بجائے کرتے تھے اب عزت کمال پاشا نے ملازمین کو وہ شعور دے دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ شعور دے دیا کہ اب آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا آپ بڑھ کے مارنے سے بات نہیں بنے گی اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پچاس روپے میں نے کہا لگائے دیلٹیڈ لاکھ 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 دو دو لاکھ روپے آپ نے ڈسٹیبیشن کی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس پاورز کے تحت آپ نے یہ ڈسٹیبیشن کی آپ کو کس نے اجازت دی کہ ملازمین کے پیسوں سے آپ اپنی ایشیاں کرتے رہیں آتے ساتھ آپ لوگوں نے جنرل سیکٹی کا مقابلہ شروع کر دیا اور میں افسوس کرتا ہوں آپ لوگوں پر آپ اپنے جنرل سیکٹی کو عزت نہیں دے سکے اس مزدور کو کیا عزت ہوگی آج اس حالت پر پہنچانے میں آپ لوگوں کا بہت کردار ہے میں اسٹیج سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ان گماشتر کو چاہے وہ یاسین کیوں چاہے وہ لیبر یونین کیوں جن لوگوں نے آج ہمارے مزدوروں کو زدو کوپ کیا تین بجے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کا مہمان ہوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون آپ کو چھڑانے آتا ہے آپ ملازمین پر پدماشی کرتے ہو آپ ملازمین کو زدو کوپ کرتے ہو ان لوگوں کو جن لوگوں کی جوتیوں کے صدقے یہ سی بی اے ملتا ہے جن لوگوں کی جوتیوں کے صدقے آج چودری یاسین چودری یاسین کہلاتا ہے اور انجیب خان کو خان اور انجیب کہا جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے قبلیں سیدھے کر لو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے ہاتھ ہوں گے آپ کے گربان ہوں گے اور یہ اسلامباد کی روڈے ہوں گی پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو کون بچاتا ہے لہذا آج کے بعد یہ کان کھول کر سن لو پاشا گروپ کی کانر میٹنگ بھی ہو پاشا گروپ کا کوئی اشتہار ہو پاشا گروپ کا کوئی چلسہ ہو کوئی ریلی ہو آج کے بعد کسی نے روکا کسی نے زدو کوپ کیا تو انشاءاللہ ہم ریلی چھوڑ گے پہلے اس کا استقبال کریں گے میں اسی کے ساتھ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں آپ کے پاس یہ مداری یہ تکے مار یہ پانچ پانچ سو پہ بکنے والے آپ کو آنکہ باتیں کریں گے آپ کو زدو کوپ کریں گے آپ کو پریشرائز کریں گے کہ آپ کے ساتھ وہ غیور قیادت کھڑی ہے جو نہ بکتی ہے نہ جھکتی ہے نہ ٹلتی ہے انشاءاللہ جب تک دم میں دم رہا زندگی رہی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے آپ کے فرنٹ میں روکے لڑیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ایک شیر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ دلوں میں طوفانوں کی ٹولی دلوں میں طوفانوں کی ٹولی اور رکھوں میں انقلاب ہوش دشمن کے اڑا دیں گے روکو نہ ہمیں آج دور رہ پائیں جو ہم سے دم کا ہاں منزل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل میں میں عمر خان صاحب پہ میری نظر پڑھی ہے میں ان کے لئے پشتوں میں ایک شیر کہوں گا کہ سیال پختونیم سیال پختونیم فطرت میں داوکاب دے میں پخاو رہیم مقصد میں انقلاب دے بہت مہربانی پوچھے